السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب آج میں لائی ہوں پاکستانی ذائقہ میں باجرے کی کھچڑی کھانے میں بہت ہی مزیدار یہ بنا رہی ہے میری مدر وہ پرانی زمانے کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو کھانے کا مزہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کا اور یہ بنا بھی وہی سکتی ہے کیونکہ ہم لوگوں سے اتنی محنت نہیں ہوتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ باجرہ لیا ہے جس سے اچھی طرح دھو دیا ہے اب وہ اس کو چھان رہی ہے اچھی طرح دیکھیں یہ باجرے کی کھچڑی کے لیے ہم نے باجرہ لیا ہے جس سے اچھی طرح چھان کر اچھی طرح سفائی کر لیے کچھا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے جو باجرے کی کھچڑی میں ایٹ کریں گے ایک کپ چاول اور ایک کپ دال اس کو میں دس منٹ تک اچھی طرح بھکا دوں گی پانی میں اچھی طرح دھو کر ہم یوز کریں گے دونوں چیزیں دیکھیں یہ میری مدر اچھی طرح اس کو پیس رہی ہے آپ کے پاس اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ مشین میں بھی اچھی طرح مکس کر کے پیس سکتے ہیں دیکھیں فرینڈز اب میں اس میں یہ تھوڑا پیس چکا ہے ہم ہاتھ کی مدر سے پیس رہے ہیں اس میں اب میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آٹ کری ہے میری مدر اور میں اچھی طرح اس کو پیس دوں گی بلکل پاوڈر کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز ہمارا باجر بلکل اچھی طرح پیس چکا ہے آپ دیکھیں بلکل پاوڈر پاوڈر میں کر دیا ہے میں نے اور یہ دال جاول بھیگے ہوئے دس میرٹ میں نے آپ کا بھیگانت ہے ہمیں مقدار میں سب چیزیں لی ہیں ہم نے اور میں اسے ہاتھ کی مدر سے اچھی طرح میس کر لوں گی بلکل آپ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے اس کا کھانے میں سیائے کا بہت ہی پسند آتا ہے سب کو آپ ایک دفعہ ریسی پی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائی گا میرا یہ طریقہ آپ کو کیسا لگا بردن میں سب سے پہلے ہم پانی رکھ دیں گے ساتھ ساتھ تاکہ اس میں اُبال آ جائے جب اس میں اچھی طرح اُبال آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اُبال آنا شروع ہو گیا ہے اب میں یہ سارے جو میں نے آپ کو مکسٹر بتایا تھا وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گا اب دیکھیں ہم نے سارے مکسٹر اس میں ایٹ کر دیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک نمک آپ حضورت ضرورت ڈالیں میں اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی نمک کو بھی نمک تھوڑا ہم کم رکھیں گے کیونکہ باجرے میں تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا نمک کم رکھے گا میں مکس کر کے اسے ہلکے آنچ پر چھوڑ دوں گی ہم تھوڑ تھوڑی دیل میں اس کچری میں چمت چلاتے رہیں گے ورنہ ہماری کچری نیچے لگ جائے گی اور جلنے کی بو آئے گی جس سے ذائقہ ہمارا بلکل خراب ہو جائے گا ایسے بلکل پانی ہمیں خوش کر دینا اب میں اسے دم پر چھوڑ دوں گی ایک گھنٹے تک ہم بلکل سلو پلے میں بنائیں گے تیز آنچ میں نہیں بنانا ہے ہماری کچری تیار ہو گئی ہے آپ ایک دفعہ یہ کچری ضرور ٹرائے کریے گا سردے میں کھانے کا اس کا مزہ بہت ہی اچھا ہے یہ ہم گرمی میں نہیں کھار سکتے صرف سردی میں ہی بنتی ہے یہ کچری دیکھیں میں نے سرف کر دی ہے میں جس طریقے سے کھاتی ہوں میں وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گی بہت سے لوگ جو بڑے عمر کے کھاواتین بڑے عمر کے اگر آپ کو یہ کچری بچے کی کچری کڑی کے ساتھ اچھی لگتی ہے تو آپ وہ ریسی پی اس کے ساتھ بنائیں اور کھائیں اور مزید بڑے میں اس میں چینی اور دوڑ ڈال کر کھاؤں گے اب میں اس میں کچری میں چینی ڈال دی ہے میں نے میں اس میں دوڑ ڈال رہی ہوں اگر آپ قرے کے ساتھ پسند ہے تو میں دسکرپشن میں قریہ کی ریسی پی ڈال دوئی آپ ضرور دیکھئے گا آپ کو ضرور پسند آگی وہ ریسے پی بھی میں سارا اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں مجھے بہت دیس بھوک لگ رہی اس کی خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے آپ چاہیں تو دیسی کھی بھی ڈال سکتے ہیں میں آپ کو دیسی کھی کی ریسے پی بتا چکی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دیسی اور ریسے پی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا میں کھا کر چیک کروں گی بہت زبردست اور یمی بنیا آپ ضرور پرائے کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ